جن لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو وہ لازمی سبسکرائب کر لیں جی ہمارا جو ہے آج ایک جانور کو یہ پروبلم آگی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں جی ماؤت پوکس اور اکسیما بھی کہتے ہیں اس کو یہ وائرل ریز ہے اچھا تو یہ تقریباً ون ویک پرانی ویڈیو ہے اب تو ماشاءاللہ سے بلکل فٹ ہوگیا یہ جانور تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے جو پینسلین کا جو دس لگ پر ٹیک ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے ویسلین مکس کر کے جو ہے وہ لگائی ہے اسے یہ ہوگا یہ تو یہ نرم رہے گا اور ہارڈ نہیں ہوگا اور دوسرا یہ خوشک ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ اکسٹریک کے سپری آتا ہے لیٹ کلر کا سپری ہوتا ہے تو وہ آپ لگائیں جیسے کہ کٹ سپری ہوتا ہے تو کٹ سپری میں بھی کافی ساری بریٹی نیک اکسٹریک کے نام سے آتا ہے جیلو کلر کا تو وہ آپ اس کے اوپر اپلائے کریں تو اسے بہت جلدی فرق پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ریمیڈی جو ہے بڑی کار آمدہ اس کے نرم سرسو کو تھیل کے نرم تھوڑی سی ہل دی اور تھوڑا سا آپ نمک ملا کر وہ بھی لگائیں گے تو یہ اس سے بھی جو ہے بہت جلدی یہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کٹ سپری جو ہے وہ بھی آپ کریں تو یہ وائرل ڈزیز ہے جی تو اس کے علاوہ یہ آپ یہ بھی اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیر ٹو پی پی آر بھی ہے اب یہ ہنڈر پرسن نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے می بھی اس کے بعد پی پی آر سٹارٹ ہو کنفرم نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ یہ اکتوبر میں جو ہے اس کی ویکسنیشن ہوتی ہے تو ویکسنیشن جو ہے آپ لوگ پی پی آر کی لازمی کروئے ہیں بہت ہی ڈینجرز قسم کی بیماری ہے پی پی آر اچھا ہی تو ہم نے فیلال ابھی اس کے اوپر سپری تو نہیں کیا لیکن جو ہے اس پرے کرنے سے بہت جلدی فرق پڑتا ہے ہم نے جو ہے پینسلنگ دس لاکھ اور اندر ویزلین مکس کر کے اچھی طرح مکسر کے لگائی ہے تو وہ بھی ہے اس کے علاوہ آپ جو پنکی ہے آپ اس سے بھی جو ہے اس کا مو جو ہے وہ دو سکتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں پنکی لے کر اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے تھوڑی تو وہ بھی آپ اس کے مو پر لگا سکتے ہیں تو اس کو جو ہے نرم بھی رکھنا ہوتا ہوں کو جب یہ ہارڈ ہو جاتا تو اس میں سے بلڈ جو ہے وہ نکلنا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے جی یوٹیوب پسند ہے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا جی کمنٹ لازمی کر رہے ہیں اللہ حافظ